موسیقی اسلام علیکم ناظرین جنرل امجد شیپ کے پرگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیا گندل ناظرین ایمکیو ایم کے چیف الطاف حسین صاحب نے بارتی میجر ریٹ ایڈ گورواریہ کو ایک انٹرویو دیا اور پاکستان مخالف بڑے شدید نویت کے الزامات لگائے انہوں نے کہا کہ ہم جو مہجر ہیں ہمیں پاکستانی نہیں سمجھا جاتا ہمیں گہندی کی اولاد سمجھا جاتا ہے ہمیں غدار کہا جاتا ہے اور ہمیں راہ کا ایجنٹ کہا جاتا ہے لیکن اس کے برقس اگر حقیقت کی بات کی جائے تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مہجر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں جن کو کبھی کسی قسم کی نہ تو مشکلات سامنے آئیں اور نہ ہی کسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو آخر یہ جو الطاف حسین صاحب بار بار پاکستان مخالف بیانات دیتے ہیں اس کی وجہات کون کون سی ہیں اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ بارتی خوفیہ ایجنسی راہ اور برطانوی خوفیہ ایجنسی ایم آئی سیکس دونوں کا گٹ جوڑے اور یہ دونوں مل کر الطاف حسین کو تحفظ فراہم کرتی ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی اس لیے بھی یہ تاثر نظر آتا تھا ہمیں کہ ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں الطاف حسین صاحب پر کئی دفعہ دہشتگردی کے مقدمات بھی چلے ان پر فرد جرم بھی آئیت کی گی لیکن اس کے باوجود ان کو کبھی سزا نہیں ہوئی لیکن آج دوہزار بیس میں اگر ہم صورتحال دیکھیں تو وہ کراچی جو کبھی الطاف حسین صاحب کے اشارے پر بند ہو جاتا تھا آج تو الطاف حسین کا شاید کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا گوارہ نہیں کرتا تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا الطاف حسین آج بھی راہ اور ایم آئی سکس کی ضرورت ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو کیا ان کو سزا ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان اس کے نیازی صاحب کے پروگرام سچی بات میں فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1962 کے حوالے سے ایک بڑا اہم بیان دیتی ہوئے کہا کہ 1962 میں پاکستان کے پاس مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کا حاصل کرنے کا بڑا ایک اہم موقع تھا اور اگر ہم کوشش کرتے تو ایک ہفتے کے اندر مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا سکتے تھے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور چین کے درمیان جس طرح سے ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے اور کہا جا رہے کہ یہ کشیدگی جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہے اس میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہے تو کیا یہ کشیدگی جو ہے جنگ کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ایشیوز پر تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ناظرین ڈیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں باہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹین اینٹ جنرل ریٹائیڈ امجر چویب جن سب بہت شکریہ آپ کا جن سب متحدہ قومی مومنٹ کے چیف الطاف حسین نے بارتی ریٹائیڈ میجر گورواریا کو ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر انہوں نے بڑے الزامات بھی لگائے بڑی شرمناک باتیں بھی کی انہوں نے کہا کہ ہم ماجروں کو پاکستانی نہیں سمجھا جاتا ہمیں گندی کی اولاد کہا جاتا ہے ہمیں غدار اور راہ کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے جن سے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ کا خاندان بھی ہجرت کر کے آیا آپ کے خاندان نے بھی بہت ساری قربانیاں دی اور اس پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آئے لیکن ان کو کبھی کسی طرح کی کسی بھی الزامات کا یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو کیا وجہ ہے کہ الطاف حسین کے اندر کی جو تکلیف ہے وہ اس طرح سے اس کا اظہار کر رہے ہیں اور الزامات آئیت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الطاف حسین بنیادی طور پر ایک دار وطن ایک گھٹیہ انسان جو کہ باہر بیٹھا ہے اخراجات بہت ہیں اور وہ اخراجات کرتا رہے پاکستان سے بھرتے لے کے لوگوں سے جرائن کروا کے ٹارگٹ کلنگز کروا کے اس طرح کی کرتوتیں کر کے اس نے پاکستان میں بہت بدمنی بھی پھیلائی اور لازم بات ہے کہ وہ بدمنی جو پھیلارہا تھا وہ بنیادی طور پر بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی اور ایم آئی سکس وغیرہ کا کہا جاتا ہے ان کے ہی ماں پر اور ایم آئی سکس لازمان اس میں وہ بھی انوالڈ ہوگی کیونکہ کراچی میں جو کچھ بدمنی اس کے شواہد اور ثبوت تو برطانیہ کو کئی دفعہ دیئے گئے اگر ایم آئی سکس کی سرکرستی نہ ہوتی تو الدافدہ انجیل میں ہوتا تو یہ تو ایک چیز واضح ہے کہ یہ باہر کی انٹیلیجنس ایجنسی کی خدمت کرتا رہا اور اس کی بنیاد پہ اس نے ہمارے ملک میں مہاجروں کے ایک طرح سے حقوق کا نام لے کے تو کراچی میں بیشمار بدمنی پھیلائی مہاجر بچوں کو تعلیم سے اٹھا کے جرائم کی طرف مائل کر دیا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ مہاجر بجائے اس کے کہ وہ کوئی تعلیم حاصل کر کے جس طرح یہ پڑھ لکھے لوگ تھے یہ اچھے اچھے عدو پہ جاتے اس کی بجائے یہ بیچارے جرائم میں مروس ہو کے اسلاح اٹھانا یہ وہ اور قوانین کے شکنجے میں آنے شکر ہو اب چیز یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس شخص کی اصلیت جو ہے اس کا گھنونا غلیز چہرہ اور اس غلیز چہرے سے بھی زیادہ اس کا زمیر ہٹیا وہ اب پبلک کو پتہ لگ سکا ہے پاکستان سے اب بتا نہیں جاتا کیونکہ ایمکو ایم نے اپنی سیاست کافی حد تک بدل دی جب ایمکو ایم کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ ان کے جذبات پر اوپر کیش کرتا ہے تو انہوں نے اس کو بندن کر دیا آج اس کا ایمکو ایم نے کو نام بھی لینا نہیں چاہتا اور اس کی وجہ سے پاکستان سے وہ جرائم کا پیسہ جو جاتا تھا وہ جانا بند ہوا دوسری طرف یہ ہوا کہ جو انٹینلیس ایجنسیز باہر ہیں وہ جب دیکھتی ہیں کہ لطاف حسین ایفیکٹیو نہیں رہا اب اگر وہ چاہے تو کراچی بند نہیں کرا سکتا اگر وہ چاہے تو وہ ایمکو ایم کو جس طرح استعمال کر کے ٹارگٹ کلنگ کرواتا تھا وہ نہیں کر سکتا تو ان کے لیے بھی یہ شخص بیکار ہو گیا اب یہ صرف ایک گوشت کا پہاڑ ہے وہاں پڑا وہاں دو تھڑا ہے ان کے لیے جو بیکار ہے اس کو اٹھا کے وہ گٹر میں ڈال دیں کسی کور میں ڈال دیں یا اس کو اٹھا کے کسی بدبودار کسی ڈسمن میں ٹھینک دیں یہ ان کے لیے اب کچرے سے زیادہ نہیں لہذا اب جو اس کے اندر سے نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی مجھ سے مو سے بکواس کرانو جو کروانی ہے مجھے پیسے دو سو آج اس کے لیے جو مشکلات ہیں وہ وہاں پہ اور آپ نے اس کی کئی ویڈیو دیکھی ہوں گی وہاں پہ تقریباً دھیک مانگتے ہوئے اس کو دکھایا ہے کہ یہ ایمکی ایم کے چند لوگ کی کٹھے کر کے تو ان سے منتر سماجت دھیک مانگتا ہے ان کو کہتا ہے کہ میرے دفتر کے خراجات نہیں چل سکیں گے تو آپ لوگ مربانی کریں آپ مجھے پیسے بھیجے باہر سے یہاں سے چندہ دے جو تھوڑا بہت آپ چندہ دے دیتے ہیں اس سے تو میرا کام نہیں چلتا یہ وہ دکھ ہے جو آج اس شخص کے گلے پڑا ہوا ہے اب یہ اس طرح کی باتیں کر کے تو اپنی افادیت تھوڑی بہت وہ بتانا چاہتا ہے انٹریلیس ایجنسیز کو کہ وہ مجھے کچھ پیسے دے دیں کچھ چندہ دے دیں میں برائے فروخت پہلے بھی تھا آج بھی ہوں لیکن آج خریددار نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے بڑے مشکلات ہیں تو یہ اس بے زمین انسان کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ فضوریات بول رہا ہے جو جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے جیسے آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیہ میں کہا میرا خاندان مہاجر خاندان اور میری طرح کہ ہزاروں خاندان یہاں پہ مہاجر پڑے ہیں کراچی میں تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے اپنی خوشی سے یہ سرزمین اپنائی اور اس سرزمین نے بہت خوشی سے ہمیں جگہ دی ہمیں دونوں ہاتھ دونوں بازو کھول کے ہمیں اپنایا اور وہ اپنائیہ جو یہاں ہمیں ملی وہ ہمیں دنیا میں کہیں اور نہ ملتی ہے نہ ملے گی لہٰذا یہ بالکل فراڈ آدمی چھوٹ بول رہا ہے پیسے لینے کے لیے پاکستانی مہاجر اس کے موپے تھوکتا بھی نہیں جب ایک آدمی کی اصلیت اور حقیقت پتہ لگ جائے تو وہ ایک وقت تھا جب سارے اس کے لیے مرتے تھے بھائی یہ بھائی وہ وہ ختم ہو گیا تماشا آج پاکستان میں اس کا نام لینا بھی لوگ گناہ سمجھتے ہیں یہ اتنا گھڑیا اتنا غلیز اتنا بے شرم اور اس قدر گرہ ہوا انسان ہے جو بالکل مادر وطن کو بیچنے کے اوپر اتنا بے صرف اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایسے غلیز انسان ایسی بدروح کو تو اپنی سرزمین پہ ویسے بھی جگہ نہیں دی رہی جائے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آج یہ پاکستان میں قدم رکھے مہاجر اس کی طکہ بوٹی اڑا دیں تو لہٰذا پاکستان کے عوام کو اس کی اصلیت پتہ لگ گئی آنکھیں کھل گئیں پہلے تو پتہ بہت پہلے لگ گئی تھی لیکن جیسے جیسے یہ باہر کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کو خوش کرنے کے لیے ان کو ٹریک کرنے کے لیے یہ وقواسات کرتا ہے تو اس کا اقلیس چہرہ جو ہے وہ مزید پبلک کے سامنے آتا جادہ یہ اتنا مکروح انسان اور اتنا مکروح چہرے کا مالک ہے اتنی مکروح شخصیت اور شکلیں تو چلیے اللہ کی بنائی جیسی بھی ہیں لیکن جو اس کے اندر خباست بھری ہوئی ہے جو مکروح روح ہے اس انسان کے اندر وہ میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی کھل کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ روح اندر ہوتی ہے بدن کے وہ پتہ نہیں چلتا لیکن وہ اس کی کرتوتوں سے بلکل سامنے آ چکی ہے اور کوئی بھی شخص اس کے موں پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں پاکستان میں جن سب آپ کو یاد ہوگا دوہزر تیرہ کے اندر انہوں نے ایک پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے خلافے ایک تقریر بھی کی تھی اور اس کے بعد ان کا جو اصل اور غلیز چیرہ تھا وہ بڑے برے طریقے سے بنکاب ہوا تمام تر پاکستانیوں کے سامنے تو اس صورتحال کو مدن نظر رکھتی ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے بڑا بے بس لاچار ہے اور وہ پاکستان مخالف بیانات دے کر جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ نہیں سمجھتے کہ شاید جون کی آلت ہے اس کو دیکھ کر تو شاید یہ بھی کہا جا سکتے ہیں کہ اب وہ ایک ذینی اور دماغی مریض بن چکی ہیں دیکھیں ابھی تک تو کسی ذینی بیماری کے ہسپٹل میں داخل نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سامن کے اندر ابھی کچھ زہر باقی ہے اور جب وہ بلکل بیکار ہو جائے گا اور اس کے حواظ بھی جواب دے جائیں گے جو دے دیں گے کچھ وقت میں تو پھر تو وہ آپ کو کہیں کسی دماغی امداز کے ہسپٹال میں نظر آئے گا ابھی بھی میری اطلاع کے مطابق وہ ٹرینکلائزر کھاتا ہے مختلف چیزیں جو انسان کو ذینی اعتبار سے تھوڑا کول ڈاؤن کریں کیونکہ پچھلے دن وہ یہ اطلاع تھی کہ یہ گھر کی کچھ چیزیں بھی اس نے بیچی ہیں پیسے لینے کے لیے تو جو شخص ابھی اپنے اساسہ بیچنے پہ آئے ہوگا ہے کیا ملک کے راز نہیں بیچتا رہا ہوگا یہ شخص یہاں پہ اپنے گماشتوں کے ذریعے اپنے جو جو اس کے کرو کے لوگ سے جو آج ملک سے بھاگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے یہ بہت کچھ کرتا رہا ہے دیکھیں اس نے بلدیا کی فیکٹری کو آگ لگوائی ڈائی تین سا لوگ مروا دی آپ سوچیں کتنا شکی و قلب یہ انسان ہوگا کیا کوئی شریف انسان جس کے دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے اس کا جذبہ وہ غریب غلما لوگوں کو اس طرح مارے گا لیکن یہ چونکہ اپنے ملک کو بیچنے پہ اترا ہوا تھا تو اس کے لیے انسان کی جانتی تو کوئی کوئی قیمت ہی نہیں تھی کوئی وقت ہی نہیں تھی لہذا یہاں سے یہ انفرمیشن وغیرہ کٹھی کر کے اور زیادہ تر تو انفرمیشن سے زیادہ یہاں بدم نہیں پھیلانے کا کام یہ کرتا تھا اس میں پیسے ملتے تھے اب نادی بات ہے میں مجھے خود انٹلیجنس کا بڑھاتے جانتا ہے انٹلیجنس میں پیسہ بہت لٹائے جاتا ہے ان لوگوں پر جو آپ کے لیے کام کرتے رہے تھے لیکن جیسے یہ ایک آدمی بیکار ہوتا ہے پھر اس پہ انٹلیجنس ایک بھی پیسہ خرچ کرنا گمارہ نہیں اور الطاف حسین اس ٹیم آپ کی نظر میں بیکار ہو چکا ہے اس کے اوپر کوئی ایک پیسہ ابھی الطاف حسین اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف جتنی مرضی حفظہ سرائی کرے یہ باہر ننگا ہو کے الٹا لٹک جائے یہ شخص جو ہے یہ جھوٹی کہانیاں بنا بنا کہ دن رات پیش کرتا رہے لیکن کسی انٹلیجنس ایجنسی کو اس کی نورت نہیں یہ بیکار ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا یہ ایک لو تھڑا ہے ایک گوشت کا ڈھیر ہے پہاڑ ہے بیکار قسم کا جس کے اوپر آپ جنگلی جانور چھوڑ سکتے ہیں اس کو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ ایک بے وقت چیز ہے انسان ضرور ہے زندہ ضرور ہے ایک مجسم ہے جسم پڑا ہوا ہے لیکن اتنا بے وقت اتنا بے کار اتنا بے حقیقت جسم کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ساری وقت اور قیمت انٹلیجنس ایجنسیز کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی تو جب وہ ختم ہو گئی تو باقی تو پاکستانی پاکستانی کو تو یہ نہیں چاہیے یہاں تو کوئی بھی مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ جناب التاوز ہے نوارا لیڈر اس کو لے گئے ہیں یہاں تو اس کو تھوک دیا ختم کر دیا برکر صحیح اس وجہ سے یہ شخص ہے یہ اب اپنی زبان بیش کے کوشش کر رہا ہے کہ کچھ مل جائے سب سے بڑا مسئلہ اس کا اس وقت پیسوں کا ہے اس نے بڑا اچھے وقت دیکھے بڑا فرابانی تھا جب اس کے اشارے پہ کراچی بند ہو جاتا تھا تو اس نے بہت فرابانی کا وقت ہے کہ اس وقت اس کی جیبوں میں پیسے کئی طرف سے آتے ہیں اس نے گلچھرے اڑھائے ہیں اس نے پرماشیاں اور ریاشیاں کی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی سے بھی بہت مال جاتا تھا بھتے کا اور انٹریلیجنس ایجنسیز بھی اس کی جیبوں میں ڈالتی تھی آج نہ اس کے لوگوں کی کسی کی پذیر آئی ہے وہ بھی کے بیکاری بنے ہوئے بھوکے مر رہے ہیں اور خود یہ آپ نے دیکھی لیا کہ بھیک مانگنے کا اس کا انداز کہ وطن کو وطن کے خلاف حرزہ سرائی کرو انہی کیس دیکھو اشتحاق یہ وطن کہاں رہا ہے یہ ابھی بریٹش سیٹسن اس کی سیٹسنشپ وہاں کی ہے پاکستانی پاسپورٹ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں نہ پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے اس کے پاس نہ پاکستانی پاسپورٹ ہے یہ حرزہ سرائی اگر وہ میجر گورائیہ گورے واریہ گورے واریہ اگر خود کر لیتا تب بھی ایک ہی بات تھی اچھا یا اگر اس نے اس کو لکھ کے پکڑا دی بات کہ یہ تم بولو پکواس کرو تو وہ بھی ایک ہی بات ہے اچھا جنہ صاحب ایسے sorry to cut you گورہ واریہ ایک سیکنڈ گورہ واریہ کی طرح یہ بھی پاکستانی نہیں ہے جیسے گورہ واریہ بھارتی ہے یہ بھارتی ہوگا یا بریٹشر ہوگا پاکستانی تو نہیں ہے تو پاکستان کے بارے میں گورہ واریہ خود اگر کوئی بات کر لیتا تو وہ بھی ایک ہی بات تھی توقع اس سے کی جا سکتی صحیح جنہ صاحب ویسے آپ نے بھی یہ کلپ دیکھا تو اس طریقے سے جس طریقے سے میجر گورہ واریہ کی جو بڑی لینگویج نظر آ رہی تھی بڑی ممنون سی بڑی احسان مند جیسے کوئی بچھڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے اس کو بڑے عرصے کے بعد اپنے ماں باپ کی زیارت نصیب ہو جائے کچھ اس طریقے سے فیلنگز آ رہی تھی تو یہ واقعی دل سے کچھ ان کے لئے فیلنگز تھی نہیں دیکھو گورہ واریہ جو ہے نا وہ ایک گہنانا کیرکٹر جو حقیقت سے ہٹ کے بات کرتا ہے کیونکہ اندر زہر ہے دشمنی ہے پاکستان کے بارے میں ایک ہر وقت دندر ایک مشلتی وی خواہش ہے کہ پاکستان کی کوئی خرابی سنی جائے پاکستان کے بارے میں کوئی برے کلمات سنے جائیں پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی خبر کہیں سے نہ آئے بس بری خبریں سنے اور پھر ہم بھی کہیں کہ جناب پاکستان کو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دی یہ وہ اس کی اس خواہش کی جو اندر تڑپ رہی تھی خواہش اس کی تسکین ہے کہ پاکستان کے بارے میں اس کو اپنے جیسا ایک اور غلیظ آدمی مل گیا جو اسی طرح کے کلمات پاکستان کے بارے میں بول دیتا ہے تو آپ کو خوشی ہو گئی آپ کو تسکین ہو گئی ورنہ تو اس طرح کی باتشیت کرنا کسی ایک اکیلے آدمی کا اس کو اگر اگر میں ہوتا مجھے میرے موں پہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے لطافہ سیند تمہوں سے پوچھتا کہ بھئی تو مجھے بتا تو جو بکواس کر رہے ہیں یہ پاکستان میں کتنے مہاجر ہیں جو تیری اس بات کی تائیت کرتے ہیں کوئی ہے تیرے ساتھ کڑا تم بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ جناب پاکستان صحیح یہ لوگ ہیں جو میری تائیت کر تو میں سمجھتا کہ پاکستان میں بیٹھے کسی لوگ کو کسی کو کوئی شکایت ہے یہ پاکستانی ہے نہیں جنہ صاحب ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں الطافہ سیند صاحب پر ماضی کے اندر بھی مقدمات چلتے رہے ان کے اوپر فرد جرم آئیت بھی کی گئی لیکن اس کے باوجود ان کو کبھی سزا نہیں ہوئی اور دو سال پہلے آپ نے اسی پروگرام ڈیفنس میٹرز میں کہا تھا کہ بارتی خفیہ ایجنسی را اور برطانوی خفیہ ایجنسی ایم آئی سیکس دونوں مل کر الطافہ سیند کو تعفض فرام کرتی ہیں لیکن ابھی جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اب الطافہ سیند ان ایجنسیوں کے لئے بلکل بامینی نہیں رہا ان کے کسی کام کا نہیں رہا تو کیا اس صورتی حال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الطافہ سیند صاحب کو برطانیہ کے اندر کوئی سزا ہو جائے نہیں سزا نہیں ہوگی دیکھیں یہ اس حب تک نہیں جاتے اتنا تو اس پہ رحم کریں گے کہ بیس سال اس نے خدمت کی ہے تو اس کو سزا نہ ہو باقی اس کے اوپر پیسہ نہیں لگائیں گے اور پیسہ بھی اگر اس کو کبھی کبھار دیا تھوڑا بہت تو اس سے اس کو دو وقت کھانا مل سکتے اچھا اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ انٹلیجنس ایجنسیز کے پاس پیسہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کام اور اشید بھی بہت ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی بھی پیسہ ایسا نہیں ہوتا جو کسی بیکار شخص کے اوپر ضائع کیا ہے کیونکہ آپ کو بہت اور جنگوں پر چاہیے ہوتا ہے لہٰذا اس جیسے اور کئی کھاؤ ہوں گے جو اس وقت لوگ جو وطن فروش ہوتے ہیں وہ تو پیسے کے لیے بک جاتے ہیں لہٰذا ان کی کمی نہیں ہوتی وہ مل جاتے ہیں لیکن وہ چونکہ بڑی تعداد میں ملتے ہیں کہ آپ کو ان میں سے سیلک کرنا پڑتا ہے کہ ان میں سے پیسہ لگائیں کسی پر اور جو بہترین کام آپ کو کر کے دیتے ہیں آپ انہی پر پیسہ لگاتے ہیں دوسروں کو آپ چھوٹی کرا دیتے ہیں اب یہ آج شخص جو ہے یہ ناکارہ ہو چکا ہے ایسے شخص پر جو پرکل کسی بھی کام کا نہ رہے عمر بھی اس کی بڑھ چکی ہے عقل بھی اس کی جواب دے چکی ہے چلنا چلنے شلنے سے وہ آ رہی ہے وزن اس کا بے تہاشہ بڑا ہوا ہے بیماریوں کا دھیرہ ہو تو کیوں کوئی پیسہ اس پر دائے گی انٹیلیجنس ایجنسیز انفیکٹر انتظار کریں گی کہ یہ اسی طرح انڈرنگش مر جائے کہیں تاکہ اگر ان کو تھوڑا بہت بھی کچھ دینا پڑتا ہے تو وہ نہ دینا پڑتا اور یہ نہ ہو کہ کل کو یہ کسی پاکستانی ایجنٹ کے اتھے چڑ جائے تو سارے راز اگل دیں سو اس وجہ سے اس آدمی کو کچھ نہ کچھ وہ دال دلیا دیتے رہیں گے کتنا جس سے یہ دو وقت کھانا کھائے اور زندہ رہے بیشیوں اور بدماشیوں کا وقت جا چکا وہ اس کے پاس بھی ہوگا جو اس کو یاد آتی ہوگی اس کی یاد اس کو ستاتی ہوگی کہ کیا دن تھے کہ میں کیا عشق کر رہا تھا وہ وقت واپس نہیں آئے سیئے تو آپ کی نظر میں اب الطاف حسین جو ہے مکمل طور کے اوپر ناکارہ ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر یا کسی بھی جگہ کے اوپر مستقبل میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا کردار چھوڑ دو یار یہ پاکستان میں اگر نظر آئے تو لوگ اس کی ٹکہ بوٹی کر دیں گے بلکو ٹھیک میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مہاجروں کی اولادوں کو جس طرح اس نے برباد اور خراب کیا ہے مہاجر اس کے خون کے پیاسے ہیں جس طرح اس نے مہاجروں کو اپنے مفاد کے لیے جرائم پہ لگایا ہے اور مہاجروں کے حقوق کیا نام لے لے کے اس نیریٹیف کی وجہ سے کئی مہاجر بچے جو آج بڑے ہونہار پڑھ لکے کہیں اچھی جگہوں پہ ہوتے ان کو اس نے جرائم پہ لگایا ان میں سے کئیوں کے ہاتھ خون سے رب گئے ہوئے ہیں قریب قربہ لوگوں کے معصوم لوگوں کے ان میں سے کئیوں نے بھتے وصول کیے ہوئے ہیں جرائم کیے ہوئے ہیں چوری چکاریاں کی ہوئی ہیں وہ بچے جن ماں باپ کے ہیں کیا وہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے ان کی تو عارضوں پہ پانی پھر گیا صرف اس ناہنجار اور غلیز آدمی کی وجہ سے برکہ ٹھیک تو وہ تو اس کے خون کے پیاسے ہیں صحیح یہ جرم جو اس نے کیا ہے اپنی قوم کے ساتھ اس کے بعد تو اس کی تکہ بوٹی اگر یہ یہاں آئے آج لوگوں کو احساس ہو چکا ہے ایک وقت تھا کہ یہ ان کے جذبات سے کھیلتا تھا صحیح آج وہ بات نہیں ہے یہ جو ویڈیو کلپ آپ کے پاس ہے یہ میرے پاس بھی ہے بلکل صحیح مجھے ان محاجر لوگوں نے محاجر لوگوں نے ان کے پرانے ایم کیوم لیڈرز نے بھیجھی کہ دیکھیں یہ کتنا غلیز آدمی بلکل صحیح یہ آج صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ اس مربوط کو پاکستان میں قدم رکھنے کی جورت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کی جن شریف آدمیوں کی اولادیں اس نے جرائم پہ لگائیں وہ آج اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر یہ دیر آ جائے بلکل صحیح وہ اس کو تڑپا تڑپا کہ عقوبت خانوں میں لے جا کے ماریں گے کتنا زیادہ لوگوں کو غصہ ہے اس انسان بلکل صحیح ناظرین ایم کیو ایم کے چیف الطاف حسین صاحب نے جو کہ بارتی میجر ریٹیٹ گورے واریا کو ایک انٹرویو دیا اس کے اندر وہ بڑا روتے ہوئے کہہ رہے ہیں التجاہ کر رہے ہیں منت سماجد کر رہے ہیں کہ اے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں تم ہمارے حال کے اوپر تھوڑا رحم کرو ٹھیک ہے دو چار آنسوں ہمارے لیے بھی بالو کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے اور ہندوستان کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ اتنی بے بسی کا شکار رہے ہیں کہ انسانیت کی تظلیل بھی اگر اسے کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا ناظرین میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں کچھ لوگوں کو رسیوں سے باندھ کر بڑی بے دردی کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا مسلمان تھے وہ اور ان کی غلطی ان کا قصور صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے گائے کو زبا کر دیا تھا اور وہاں پہ درجنوں کے حساب سے لوگ کھڑے ہیں جو کہ بڑا اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں لیکن وہ اس کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ بے بسیق ہے جو انسان موسیقی حکم على الثلاث هذولی بالموت حرقا بالنار وش الجريمة رہ تستغربون الجريمة والشی الجريمة انهم قتلوا بقرہ بقرہ بس يعني ما هي بجريمة يعني اغتصاب ولا جريمة يعني قتلوا بشر ولا لا 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 هذولی بالعکس ما راح يزیهم ولا شيء لكن هذول جريمتهم انهم قتلوا بقرہ في قرية من القرى الهند الهندوسیہ وهناك ما يعطفون لا بحكم الدولة ولا هناك حكم قبلي وينفذون شريعتهم طبعا ما حيقدرون لومهم بشی هذه شريعتهم هذا شرعهم ان البقر هذا حيوانا مقدسا يعني حرام حرام قتل البقر حکم عليهم بالقتل حرقم بالنار اجنسا ویڈیو کلپا آپ نے بھی دیکھا اس پر آپ کا کہہ رہا دیا مالے دیکھیں یہی چیز ہے جو کہ مسلمان پاکستان میں بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں ہمیں بڑی ہمدرتی ہے ان لوگوں سے مسلمانوں سے لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ جو حالات بھارت میں ہیں جس طرح سڑکوں پر لنچنگ یہ صرف ایک بغیرت الطاف حسین ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمیں لینے کیونکہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے سرمایہ چاہیے اور وہ وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھارت میں چلیں جائے لیکن بھارت بھی ایک بیکار انسان کو کیوں لے یہ ان کے لیے بھی بیکار اب جو لوگ بھارت میں مسلمانوں کی حالت دیکھنے ہیں وہ سعودی عربیہ میں رہتے مسلمان ہوں وہ پاکستان میں ہوں وہ کہیں قویت میں بیٹھے ہوں یا امریکہ میں سیٹلڈ ہوں ان سب کو بڑا دکھ ہے تکلیف ہے ان حالات میں جو مسلمانوں کے ساتھ بھیت رہی ہے کوئی باہر سے مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جاگے بھارت میں آباد سوائے اس بغیرت انسان کے جو کہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھارال کہیں کوئی لے پیسے دے دے چار لیکن کیا کریں وہ ان کے لیے بھی بیکار ہے تو بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں تو بات کروں گا آپ دیکھئے میری observation کیا ہے مجمع بہت بڑا کھڑا دیکھ رہا تھا سب کی خواہش اور مرضی شامل تھی کہ مسلمانوں کو جلایا جائے کیونکہ کسی نے بھی اتراز نہیں اٹھایا ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو زنجیروں میں جھگڑا گیا کرین سے اٹھایا گیا اور پھر آگ کے آلاؤں میں ڈال دیا یہ تماشا تھا جو سارے دیکھ رہے تھے کسی کو نہ رحم آیا نہ کسی میں ہمدردی کا جذبہ جاگا نہ کسی میں کوئی انسانیت یا شرافت جاگی کہ وہ یہ کہتا کہ دیکھو یہ اگر قصوروار بھی ہیں گناہگار بھی ہیں کچھ بھی ہے تمہاری نظر میں تو ہے تو انسان کے ان کو تم آگ میں ڈال دیو اس طرح سو یہ پہلا قصہ دوسری بات یہ کہ دیدہ دلیلی دیکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے اتنے ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں ان کو پاندھا پر آگ میں ڈالا کیوں ان کے چہروں پہ فکر کوئی خوف کوئی پریشانی نظر آئی بلکل نہیں ان کو پتا ہے وہ اس لیے گل یہ اصل چیز کیا ہے کہ جرم ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کرنا چاہے لیکن جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں انصاف کا دور دارہ ہے یہاں جرائم پکڑے جائیں گے جرم کرنے کے بعد صدا ہوگی حکومت اجازت نہیں دے گی تو وہ کبھی جرم نہیں کرے لیکن یہ بتا رہی ہے جو تصویر ہے آپ نے دیکھی یہ مو بولتی ایک مو بولتی ویڈیو ہے جو بتا رہی ہے کہ حکومت ہندوستان اس جرم میں دو سو فیصد شریک ہے کیونکہ یہ خفیہ طور پر نہیں کیا جا رہا یہ برملا ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک میلے ٹھیلے کی طرح ایک پورے بھرے مجمع میں یہ کام کیا جا رہا ہے جہاں کسی کو کوئی خوف نہیں کہ ایک گواہ یا دو گواہ ڈھومنے مشکل ہوتے ہیں قتل میں یہاں پہ ہزاروں گواہ موجود ہیں لیکن نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی گواہ دینے والا ہوگا نہ کوئی پکڑنے والا ہوگا حکومت اس جرم میں برابر کی شریک ہے تب ہی مسلمانوں کی زندگی ہمارے خراب ہو رہی ہیں برباد ہو رہی ہیں ان کی عزتیں ڈٹ رہی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ حکومت اس جرم میں جرم کرنے والے سے زیادہ شریک ہے پھر اس کے اوپر اور دوسرا جو میری آپڈیویشن ہمارے ملک میں یہ چیز ہوتی اگر کوئی جرم میں شریک بھی ہوتا جیسے وڈیرے باز وقت ہو جاتے ہیں کوئی جاگیدار ہو گیا تو آپ کی عدالتیں سوہ موٹو لے لیتی ہیں لیکن یہاں پہ ان کو یہ بھی یقین ہے کہ عدالتیں بھی ہندو توا کا نام دیں گی ہندو توا کا ساتھ دیں گی یہ عدالتیں نہیں ہیں وہاں پہ یہ ہندووں کے مندروں کے بھگت بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کی عدالتوں میں یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو مندروں کے اندر بیٹھ کے دن رات بتوں کی پوجہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کیوں کہ ان کے اندر نہ انسانیت ہے نہ انصاف ورنہ آپ دیکھتے کہ اس کا سوہ موٹو ہوتا اور آج یہاں پہ ایک درجن ڈیر درجن لوگوں کو پھانسی ہو گئی ہوتی کہ آپ لوگوں نے ان چار لوگوں کو چلائے کیسے تو اس طرح کی عرکتیں کبھی مستقبل میں نظر آتی ہیں لیکن آپ تو یہ ایک ربائط بانے ہیں لہذا اس چیز سے ایک ہی سبق ہے جو بھارت کے مسلمانوں نے سیکھنا ہے جے تم سے تو وہ امریکی کالے اچھے جو اٹھ کڑے ہوئے اتنی بڑی قوت کے سامنے ہیں بلکل تم لوگوں کی زندگیاں جا رہی ہیں امریکہ میں تو یہ نہیں ہو رہا تھا اور تمہاری آئندہ نسلیں کندر جائیں گی آج بھی ہندوستان کے مسلمان کو اگر اپنی آئندہ نسلیں بچانی ہے آج اپنی عورتوں کی عزت بچانی ہے اگر آج بھی انہوں نے اپنی زندگیاں بچانی ہیں اور کل اپنی نسلوں کی اپنے بال بچے کی تو حل وہی ہے جو ہم نے انیس سو سنتالیس میں کیا تھا اس کے رواح کوئی اور حل نہیں ہے مودی نے جو نفرتیں بھر دی ہیں اور جو کھنی چھٹی دے دی ہے ہندو کمیونٹی کو جو مجارٹی ہے بہت بڑی مجارٹی ہے وہاں پہ اور جو اس نے عدالتوں کا حشر کر دیا ہے اس کے بعد مسلمان کا جینے کا حق وہاں پہ رہا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آج یہ شاید ظلم پرداش کرنے وہاں پہ وہ سدودی نویسی اور یہ وہ اور پھر شاہ امام بخاری اور اس کے ساتھ ساتھ کردیوبند کے وہ مدنی صاحب یہ بکاو ملہ ہیں یہ بکاو مال ہے ورنہ یہ اپنی کمیونٹی کو مسلمانوں کو اللہ کا نام لینے والوں کو کلمہ پڑھنے والوں لوگوں کو اس طرح مرنے دیں وہاں پہ ان پہ شرموں کا حشر کرنا چاہیے ان کا بائیک آٹ کرنا چاہیے اور نئی لیڈرشپ نئی لیڈرشپ اٹھنی چاہیے وہاں پہ جو اٹھ کے اپنے حقوق لے اور حقوق میں سب سے پہلے اپنے لئے سرزمین ہوتی ہے جہاں آپ آزادی سے اپنی رسومات آپ نے قائد زبا کرنی ہیں آپ کر سکتے ہیں ازاد ریاست کا مطالبہ کرنا چاہیے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں آپ نے عید کی نماز باجمات پڑھنی ہے جمعہ باجمات پڑھنی ہے ہر انچ اس قطعے کا آپ کے لئے حاضر ہونے چاہیے جہاں جی چاہے آپ پڑھنے بلکل صحیح تو یہ وہ مسئلہ ہے جو وہاں کے مسلمانوں نے حل کرنا ہے بلکل صحیح اگر وہ حل کرنے کے لئے اٹھیں گے ہم دل و جان سے ان کی حمایت کریں بلکل صحیح جن صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا اور بلا شعبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہے ہیں اس کی جو سرپرستی ہے وہ مودی سرکار اور جو ہندوستان کی جو ڈیشری ہے وہ کر رہی ہے جن صاحب عمومی طور کی اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب جرم ہوتا ہے آپ اس کو رکھتے نہیں ہے تو وہ ایسا ایسا اس کلچر کا حصہ بن جاتا ہے جس طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہے ہیں اس کی بنیاد پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام جو ہے وہ اب ہندوستانی کلچر کا ایک حصہ بن جائے گا بن چکا ہے دیکھو بات یہ ہے میرے پاس بہت ساری کلپس ہیں جو میں نے دیکھی ہیں اکیلے مسلمان کو ایک کو ورگلا کے باتچیت کر کے کہی لے گیا جا کے کہی اجاڑ خانے میں جا کے مار دیا اس کو اور اس کو کہا یہ طرح جہادی انجام ہے بھئی جہادی وہ جہاد تم کرنی رہا اس کو کرنا چاہیے تم لوگ کوئی خلاف جا لیکن وہ کرنی رہا تو آپ نے اس کو پرامل رہنے نہیں دیا اب اس کو جہاد کرنا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی پکڑ نہیں ہے تو کلچر ہو نہ ہو جرم پھیلتا ہے جرم کو ختم کرنے کا جرم کی طرف روجان اللہ تعالی نے ہر انسان میں رکھا ہے لیکن جب شعور اللہ تعالی دے دیتا ہے کسی کو تو وہ پھر اچھے برے کی تمیز کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام پھر رہتا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں صحیح قتل ہو چوری ہو ڈکیتی ہو لیکن جب وہ پکڑے جاتے ہیں سدا ہوتی ہے تو کئی لوگ سدا کے خوف سے پھر دوبارہ نہیں کرتے یا ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو سدا نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے مجھے بھی سدا ہوگا لیکن جب سدا اور جزا کا نظام نہ ہو کھلی چھٹی ہو جنگل کا قانون ہو تو پھر جنگل کی طرح جیسے جنگل میں شکار کیا جاتا ہے یہی ہوگا جنگل میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر شیر بھیڑیا یا لیپرڈ یہ کوئی شکار کرتا ہے کسی جانور کا تو کیا اس کا کوئی تساب ہوتا ہے بلکل نہیں اس کا کوئی چاران ہوتا ہے نہ ہی کو اس کو قانون پکڑتا ہے تب یہ جنگل کے قانون کی بات ہے تو اس میں تو یہ ہو گیا کہ اس کمیونٹی کو جو مانورٹی میں ہے ٹوٹل ان سیکیورٹی ہے کیونکہ دوسری کمیونٹی کو مکمل شٹی ہے جو مرضی کے جب جی چاہے کسی کی جان لے لے اگر وہ مسلمان ہے جب جی چاہے ان کی کسی عورت کی عزت دوچے اگر وہ مسلمان ہے اور پھر وہ دندناتا پھرے وہ وہاں پہ ٹویٹس کرتا پھرے کہ جناب میں نے یہ کیا وہ کیا اور کوئی پوچھے نہ یہ وہ حالات ہو چکے ہوئے اس ملک میں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ یہ چیز یہ روش بہت دور تک جا سکتی ہے یہ مسلمان کی خصلت میں آکے وہ اٹھے گا یہ میرا اپنے زندگی کا تجربہ ہے کہ مسلمان ٹھیک ہے گراوٹ کا شکار ہے اخلاقیات کا مسئلہ ہے اتنا جذبہ نہیں رہا جو کسی زمانے میں مسلمان قوم میں ہوا کرتا تھا لیکن ریوائیول جو 1947 میں ہمارے لوگوں میں جذبہ تھا جس کی وجہ سے ہم اس اندرستان کو خیر بات کہا کے تو ادھر آئے وہ جذبہ کسی وقت بھی جا سکتا ہے ظلم کے آگے کھڑا ہونا یہ تو تاریخ ہے جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگا صحیح جن سب ابھی آپ امریکہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جب ایک سیاہ فارم شخص کو علاق کیا گیا تو اس کے بعد امریکہ کے مختلف شہروں کے اندر ہمیں اتجاج نظر آ رہے ہیں پرتشدد مظاہریں نظر آ رہے ہیں اور امریکی صدر ڈالنڈ ٹرامپ نے بڑا واضح طور کی اوپر فوج کو بلانے کی دمکی بھی دی ہے دوسری طرف اگر ہم اندوستان کے لوگوں کی بات کریں ابھی آپ نے ٹویٹس کا بھی ذکر کیا تو اندوستان کے وہ لوگ جن کو مقبوضہ کشمیر میں یا اندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا قتل عام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا یہ قتل و غارت نظر نہیں آ رہی وہ بھی وہ جو سیاہ فارم شخص ہوئے اس کی علاقت کی اوپر بڑی ہمدردی کی ٹویٹس کر رہے ہیں اس پر آپ کا کہہ رہ دیا ملے دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر سب سے اہم ہے جہاں تک میری ذات کا کشمیر کے مسلمان یا بھارت کے اندر رہنے والے دوسرے مسلمان دونوں مجھے بہت عزیز اور دونوں کے لیے پریشان ہوں لیکن ایک فرق ہے جو بھارت کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں وہ بھارتی شہری انہوں نے کسی زمانے میں اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق بھارت کو اپنا بطن جنہ یہ الگ بات ہے کہ آج بھارت ان کو صلیل و خار کر رہے ہیں ان کو اس وطنیت کا صلح یہ ملا کہ جناب ان کو تہوبالک کیا جا رہا ہے لیکن وہ بھارت صلیت آج ان کے شہری ہیں جب تک کہ وہ اپنے لیے کوئی اعدادہ شہریت نہیں بنا لیتے وہ وہاں کے شہری ہیں سو نیچرلی میں ان کے ساتھ امدردی کر سکتا ہوں ان کو دعا دے سکتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے ان کو تلقین کر سکتا ہوں کہ جب تک انسان اپنے زورے بارو سے اپنے حقوق حاصل نہ کرے حقوق ملتے نہیں ہیں تو یہ تو یہاں تک ہے لیکن کشمیر ایک مختلف بات کشمیر ایک متنازہ علاقہ تھا اور ہونا یہ تھا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی رائے دینی تھی وہاں پہ پلیبیسائٹ ہونا تھا اور پلیبیسائٹ کے نتیجے میں یہ ہمیں پتہ لگنا تھا کہ جناب کیا ہونا کشمیر پاکستان کیسا ہے اب بھارت نے پلیبیسائٹ نہیں کرائے اتنا ارسا لیکن میری نظر میں آج کشمیریوں نے پلیبیسائٹ کر دی قربانیاں دے ہی ہیں انہوں نے جانے بہت ساری جانے نسار کی ہیں اپنے ایک آزادی کے لیے پاکستان کا ترانہ وہاں پڑا جاتا ہے آپ نے دیکھا کرکٹ میچ وہ کھیلے آپس میں وہاں بھی ترانہ پڑا گیا سکول کے بچوں نے ترانہ پاکستان کا پڑا ان کی خواتین پڑ رہی ہیں شہیدوں کے گیت گا رہی ہیں اور پھر اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو بھارت اس کو خفیہ طور پر جا کے کہیں دفن کر دیتا ہے لیکن جب عوام کے ہاتھ میں آتی ہے ڈیڈ باڈی تو وہ اس کو پاکستانی پرچھم میں رپیٹ کے دفن کر دیتا ہے سو میرے نکتہ نگاہ سے وہ پلیبیسائٹ جو ہونا تھا وہ ہو گئے اب میرے لیے کشمیر میں رہنے والے تمام پاکستانی لہذا میں ان کے بارے میں جب بات کروں گا تو وہ مختلف ہوگی بھارت کے مسلمانوں سے مختلف ہوگی میں بات کر رہا ہوں اب اپنے پاکستانی شہریوں کے لیے بلکہ صحیح اور پاکستانی شہری جو ہیں جب وہ ظلم کا شکار ہے کہیں ان کے ساتھ بربریت ہو رہی ہے تو حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے اٹھے مدد کس قسم کی کرنی ہے آج اخلاقی اور سفارتی کرنی ہے کل آپ نے مالی کرنی ہے پرسوں آپ نے کسی اور طریقے سے کرنی ہے یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ آپ کو کرنی ہوں گی اس میں سب سے پہلی مدد یہ ہے کہ میری طرح کے مطابق کشمیری بچوں نے لڑکوں نے وہاں پہ ہاتھ اٹھائیں ان میں ہتھیار اٹھا لیا ہے حکومت پاکستان کا کام ہے کہ وہ پوری دنیا میں ان کی مسلح جد و جہد کے لیے حمایت حاصل کریں دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے شہری ہیں جو وہاں پھسے ہوئے ہیں ایک فوج قابض ہے ایک ان کے اوپر لشکر کشی کی گئی ہے تو جب بغیر ملکی فوج کسی پر لشکر کشی کرتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو حق حاصل ہے انیرنیشن چارٹر کے تحت کہ وہ اس کے خلاف اتھیار اٹھائیں یہ وہ نیریٹیو ہے جس کے اوپر حکومت پاکستان نے محنت کرنی ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں مجرمانہ غفلت ہوگی ہے سو یہ کوشش کرنی ہوگی ان کو کہ پوری دنیا سے حمایت حاصل کی جائے یہ موقع لے کے جائے وہ غریب اپنے لیے اپنی خواتین کی عزت بچانے کے لیے آج وہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے دوسری جو چیز ہے وہ کشمیریوں کے کرنے کی ہے کشمیریوں نے بہت جانے دی لیکن اس کا سمر تب ان کو ملے گا جب چند ایک غدار جو ان کی صفوں میں ہیں ان کو وہ ختم کرے گا ہمارے مجاہدین یہ جو کشمیری بچے ہیں یہ جب کسی گھر میں جا کے چھپ جاتے ہیں تو اس گھر کا پتہ کون بتاتا ہے کوئی مخبر ہوتا ہے جو لے کے آتا ہے جی بالکل اسی عبادی کا ان کو اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک کھڑا کرنا چاہیے اس کو ارینج کرنا چاہیے ارگنائز کرنا چاہیے اور مخبر کو دھونڈ دھونڈ کے ان کا کلہ کمہ کریں دوسری طرف جو ہے وادی کے تمام لوگوں کو ان تمام پرانے حکمرانوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے ان کو ظلیل کرنا چاہیے ان کے مقالے کر دینے چاہیے جو کہ اپنے ہی لوگوں کو دھوکا دے جن کی نسل در نسل تاریخ ہے صحیح غدداری جن کے بزرگوں نے پہلے ان مسلمانوں کو بھارت کے پاس گروی رکھا اور اب ان کی موجودہ نسلیں اس آزادی کی تحریک کی حمایت کرنے کی بجائے خاموش بیٹھی ہیں یا اندرونی طور پر اندرخانی جسم کہتے ہیں بھارت کے ساتھ تامن کر رہے ہیں جد و جہد کامیاب ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی لیکن اس کو جلدی کامیابی تک لانے کے لیے غدداروں کی سپائی بہت ضروری ہوگی بلکر صحیح اگر آپ اپنی صفوں میں غددار پہچان چکے ہیں تو پھر ان کا موجود رہنا مہاں پر اس کا کوئی حق نہیں بلکر صحیح یہ دو چیزیں ہیں کہ اپنے انفارمرز ڈھونڈیں جو کہ پیسے کے لیے بھارتی افواج کے لیے کام کرتے ہیں ان کو ختم کرنا ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے اور اسی طرح سیاسی تداروں کو بھی آپ نے نمٹنا ہے اگر نہیں نمٹیں گے تو وہ پھر کسی وقت پہ اسی بھارتی سیاسی پارٹی کے ساتھ مل کے ایک حکومت قائم کر دیں گے برائے نام قسم کی بے شک وہاں پہ بوٹنگ میں ناظرین دو روز قبل فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے چیف ایڈیٹر روزنابہ پاکستان سردار خان نیازی صاحب کو ایک خصوصی انٹرویو دیا جس کے اندر انہوں نے بڑا اہم انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ 1962 میں پاکستان کے پاس بڑا ایک اہم موقع تھا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا سکتے تھے لیکن پاکستان نے یہ موقع گما دیا انہوں نے مزید کیا کہا ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھئے 62 میں اتنا اچھا موقع تھا اگر ہمارے کوئی اچھی لیڈرشپ ہوتی تو جا کے ایک منٹ میں ایک ہفتے کے اندر کشمیر پا قبضہ کر لیتی لیکن یہاں سے تو کہا کہ نہیں آپ اپنی یہاں سے فوجیں ہٹا لیں ادھر لے جائیں ہم کچھ نہیں کریں گے اس قسم کی باتیں کی اچھا تو اس وقت ہم کر سکتے تھے یہ ایک ہفتے میں قبضہ کر لیتے عجوب خان کا دور تھا تو اس وقت کی کتائی کا آج نتیجہ بگت رہے ہیں لیکن انڈیا کو بھی چینہ ٹکر گیا اندرہ گانی نے یہی تو کہا تھا کہ آپ کو ایک موقع ملت ہے وہ آپ نے کھو دیا ہمیں موقع ملت ہے ہم نے استعمال کر لیا دیکھو نا وہاں ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں بڑی تکلیف ہے ہمیں رکھ صاحب ان کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے اور بڑے پریشان ہیں کشمیر کے معاملے میں ہم لوگ جنسا ویڈیو کلپ آپ نے بھی دیکھا 1962 میں جنرل ایوب صاحب کا دور تھا کیا واقعی اس وقت پاکستان نے ایک اہم موقع گموا دیا مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کا کیونکہ اندرہ گاندی نے خود بھی اطراف کیا کہ آپ نے ایک آپ کو موقع دیا تھا لیکن آپ نے اسے کوئی فائدہ اصل نہیں کیا اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے واقعی پاکستان نے ایک موقع گموایا لیکن زیادہ تر تو موقع کی جو بات ہوتی ہے جنرل یو خان کے وقت میں 1962 میں جب چین اور بھارت پہ حملہ کیا تو اس وقت بھارت کی آرمی بڑے برے خال میں تھی اور اس وقت ہمیں ایک آپشن تھی یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان کو بھارت پہ حملہ کرنا چاہیے اور حملہ کر کے تو کشمیر کو آزاد کرنا چاہیے لیکن دونوں چیزیں ہیں ایک آپ اس کو اپورسنیٹی کہہ سکتے ہیں بلکل اپورسنیٹی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا کا ریکشن کیا ہو دنیا نے لازمان یہ کہنا تھا کہ جناب آپ نے بڑا غلط کام کیا بھارت ایک طرف جنگ لڑا تھا کہ آپ اوپور کو پیچھے سے پڑ گئے تو شاید ہمیں سیاسی اعتبار سے اس وقت بہت زیادہ مشکلات آتی ہم لوگ امریکن انفلنس میں کام کر رہے تھے اور باوجود اس کے کہ ہم امریکہ کے اتحادی تھے چائنہ چونکہ امریکہ کی چائنہ کے ساتھ دشمنی تھی چائنہ کو لگنائز نہیں کیا ہوا تھا اور چائنیز نے ویٹنامیوں کی مدد کر کے امریکہ کو ویٹنام میں بڑا ٹف ٹائم دیا بعد میں تو ان حالات میں امریکہ جو ہے وہ چائنہ کے خلاف تھا اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ چائنہ کے خلاف جب بھارت لڑا ہو تو پاکستان جا لڑے بھارت کے خلاف تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس وقت امریکہ نے بھی روکا ہوگا کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا ملک مونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہم ڈیپینڈنٹ ہے باہر ریکانومی کے معاملے میں تو ہم وہ قدم اٹھا نہیں سکتے کافی جگہ پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑتے ہیں کمپرومائز کرنا پڑ جاتے ہیں تو ایک تو یہ دوسرا آپ کی قوم کا ایک مزاج ہے بہت ساری قومیں ہیں جو کھڑی ہو جاتی ہیں اب یہ آپ دیکھیں کہ نیپال بھارت کے سامنے کھڑا ہوگیا ایک چھوٹا سا ملک ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایران وہ امریکہ کے مقابلے بلکل کھڑا ہے بلکل ٹھیک ہے ان کے پاس تیل ہے ذریعہ آمدن کچھ نہ کچھ موجود ہے کہ وہ معاملات چلیں ہم سے اس لحاظ سے وہ بہتر ہیں لیکن قوم کے مزاج کا دیکھیئے کہ کتنا فرق ہے یہاں آپ کے ہاں صوبائیت ہے پاکستانیت نہیں ہے لسانیت ہے یہ مسئلے ایشوز ہیں اور اس سے بڑھ کے جو ایک اور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جیسے میں قوم کے مزاج کی بات کر رہا تھا یہاں تین گھنٹے گر بجلی نہیں ہوتی گرمیوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹائر جلانے شروع کر دیتے ہیں یہی اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی بے بند کر دی جاتی ہے تو جو قوم تین چار گھنٹے کی ہے تو تین چار دن کی بجلی اور گرمی کی سخت ہی نہیں برداشت کر سکتی اس کا اگر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی بڑا بائیکارٹ کر دے اور یہاں پہ مسائل آ جائیں تو یہ برداشت کرنے کے یہ تو اپنی حکومت کو کھا جائیں بلکل صحیح تو قوم کے مزاج کو بھی دیکھ کے کرنا پڑتے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو خاطر میں نہیں لاتے ہم اپنے مفادات میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گا اور بڑا ٹھیک آپ کرتے امریکہ کیا کہتا ہے کوئی اور کچھ کیا کہتا ہے آپ بلکل نہ سنیں اور آپ بھارت کو انیس سو باسٹ پر حملہ کرتے اور بھارت کا معاملہ ٹھیک کر دیتے کہ جناب یہ کشمیر آپ نے علیہ دا کر دی ہے لیکن وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس قوم کا اس کے بعد جو ہمیں ڈپرمیٹک پرابلمز آتی ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو مسائل آتے کیا یہ قوم برداشت کرتی یہ ذرا ایک چیز اور وہ آج بھی ہے اگر یہاں پہ قومیت اتنی مصبوط ہو جائے کہ لوگ ایران کی طرح ایک قوم بن کے کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ جناب ہم کچھ بھی ہو پاکستان کے دفاع کے لیے ہم کھڑے اندر اپنے ملک میں ہم جیسے مرزی سیاست کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اٹھ کے آنکھیں دکھا سکتا ہے جس کو بھی جی چاہے دکھا سکتا ہے تو یہ دشواریاں ہیں باقی آپ کی بات درست ہے اگر آپ ٹیکنکلی یا تیوریٹکلی دیکھیں تو انیس او بہت سٹھ میں ایک بہت اچھی اپورچورٹی تھی جسے ہم نے زائے کیا جسے ہم نے زائے کیا جن سب اس کے ایک اور پہلو بھی ہے بھارتی سینئر صافی قلدیپ نیئر کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں وہ جو تھے اس کے ساتھ لال بادر شاستری کے ساتھ کام کرتے تھے اور اس وقت لال بادر شاستری نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر نائنٹین سکسٹی ٹو میں پاکستان جو ہے ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا تو ہم یہ جنگ جیت جاتے اور اس کے بعد اگر پاکستان ہم سے کشمیر بھی مانگتا تو شاید ہم نہ کہنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا اس پر آپ کا کیا رہ دیا میں نے نہیں ایسا ہو رہی سکتا تھا دیکھئے ایک وقت پہ ہم نے بھارت کو مشترکہ دفاع کی دعوت دی تھی ہمارے کسی نیڈر نے کہا تھا اور یہ بڑی کوتا نظری کی بات تھی کہ ہم مشترکہ دفاع کرنے ہیں دشمنی آپ کی بھارت کے ساتھ ہے بھارت آپ کو پاکستان کو زندانی دیکھنا چاہتا ہے پاکستان کو دبا کرنا چاہتا ہے اور بھارت نے بعد میں کیا بھی اور بھارت کشمیر بھی دبا کے بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی بھارت نے مسئلے کھڑے کی تو ان حالات میں مشترکہ دفاع کس کے خلاف آپ نے کرنا سو یہ ایک انتہائی لکھ قسم کی اس وقت کسی نیڈر نے یہ سیجیشن دی سیئی قابل عمل نہیں تھی نہیں مانی لیکن وہ پبلک میں قابل قبول نہیں تھی پھر پھر میرا خیال ہے زیونک صاحب کا دور تھا یا کوئی اور مجھے بھی ذکر یاد نہیں تو یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ نو وار پیکٹ کر لیتے ہیں بھارت کو کہا جی کہ ہم نو وار پیکٹ کر لیتے ہیں اچھا اس حد تک وہ شاید آپ کہہ رہی جئے کہ نو وار پیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملک جنگ نہیں کریں گے لیکن جو مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حال کریں چلیئے یہ بھی ہو جائے تھا لیکن جب آپ کو اندازہ ہو کہ بھی بھارت تو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرتا ہی نہیں بات چیت ہی نہیں کرتا پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس طرح کی تو پھر تو آپشن نہیں ہو سکتا کسی ہوگا تو آپ کو جنگ لڑکے اپنا کو مقصد حاصل کرنا پڑا تو وہ پیکٹ بھی بیکار ہو جاتا ہے سو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ مارڈل باپس سلوشن کوئی نکالنے ہیں تو اس میں بھی اقل درکار ہوتی ہے کہ آپ حالات کو دیکھ کے پھر کوئی بات کریں وہ سلوشن سلوشن نہیں ہے جو کالاپی کو کاٹتا پھر کالاپی کے لیے مسائل پیدا کر تو اس طرح کی ہوتی نہیں ہے باتیں لیکن بہرحال چونکہ یہ معاملات نہ ہو سکے اس لیے ماضی کی حصہ ہے تو ماضی کی تاریخ کا حصہ ہے بات کرنے کو تو ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں لیکن حقائق یہ ہیں کہ آج ہم بھارت کے ساتھ پھر رامنے سامنے کڑے ہیں اور کشمیر کا معاملہ بہت سنگینی سے سامنے آیا ہوا ہے کشمیری جانے دے رہے ہیں بھارت ہڑ درمی کر رہا ہے کشمیر کو یونیلٹرلی یک طرفہ طور پر یونی انٹریٹری بنا لیا جو کہ غیر قانونی بھی ہے غیر انسانی بھی ہے حد لحاظ سے غلط کام ہے تو ہمیں اس کی طرف اپنے توجہ دینی چاہیے کہ اس صورتحال کو ہم نے کس طرح نبٹنا ہے برپور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے اور مسلسل کوششیں کرنی چاہیے چلیں جن سب بہت شکریہ آپ کا جناظرین آج کا دیفنس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں